شاداب خان کی والدہ اس وقت پاکستان کے تمام کرکٹرز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹرز کی بھی والدہ بنی ہوئی ہیں پاکستان میں جناب آپ کو ساری سہولتے ملیں گی آپ کو جہاں کرکٹ کے ساتھ ساتھ باقی تمام لوازوات مل رہے ہیں پروٹوکول پولیس اور کرکٹ شاہیکین کی طرف سے ہوتیلز میں تمام طرف فیسیلٹیز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیرنٹس کی بھی محبت ملے گی اس سے آپ کو کبھی محروب نہیں کریں کہ جو بھی بندہ پاکستان میں آئے گا وہ کسی بھی وہاں ملک سے اس کا تعلق ہو کرکٹ کے میدان میں اب ان کو پیرنٹس کی سہولیات بھی مل رہی ہیں اس وقت شاداب خان کی والدہ کی بابا رازم نسیم بردرز کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹر جو کہ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی بغل گیر ہوتے ہوئے تصاویر وائرل ہوئی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے انہیں تڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر شاداب خان کی والدہ بابا رازم اور دیگر کرکٹرز کو گلے کیوں ملتی ہیں اور کس غیر ملکی کرکٹر کے ساتھ ان کی تصویر وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے جس طرح آپ ایک میڈل کلاس فیملی یا غریب فیملی یا ایک نارمل فیملی سے آپ اتنے بڑے سٹار بن جاتے ہیں لیجنڈ بن جاتے ہیں پروٹوکول ملتا ہے دنیا آپ کو سراختی ہے جو پیرنس ہیں ان کی خوشی پھر کاؤنٹلیس ہو جاتی ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس خوشی کو کس طریقے سے دنیا کو بتائیں کہ آج میرے بیٹے نے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ میرے بیٹے کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے بیٹے سے ایسے ہی محبت کریں میرا بیٹا ایسے ہی پاکستان کی خدمت کرتا رہے ایسے ہی چمکتا رہے ایسے ہی پھولتا رہے اور ساتھ والے دوست اسی طریقے سے اس کے بازو بنے رہے سب سے پہلے ہم نے چدا پان کی والدہ کو بابر آزم سے گلے ملتے دیکھا پیار دیا جس طرح بابر آزم کا ٹوٹی بول رہا تھا ٹوٹی تو بھی بول رہا ہے لیکن اس وقت بابر آزم ایک ایسے پاکستان میں اس طریقے سے اگرے تھے ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا انڈیا سے بھی ان کو بہت سرائے آ گیا پوری دنیا میں بابر آزم بابر آزم ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر گلے ملے اور پھر بابر آزم نے بھی کہا کہ آپ بالکل میری ماں جیسی ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں چلتے چلتے پھر نسیم بردرز کی طرف آ گیا تینوں بھائیوں سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا جس کی بعد نسیم شاہ کی بھی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ میری والدہ کی کمی آپ نے پوری کر دیئے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ نسیم شاہ اپنی والدہ کو لے کر کس قدر سینسٹیو ہیں یہ تو نیشنل ٹور پر تھے والدہ انتقال کر گئی دنیا میں نامور ستارہ بنتا دیکھنا چاہتی تھی وہ بتاتا تھا کہ نا میں بہت بڑا ہیرو بننے جا رہا ہوں ماں کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کیا باتیں کر رہا ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کو یقیناً اپنے بیٹے پر فخر ہوگا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن وہ فخر کرتی ہوگی کہ میرا بیٹا پوری دنیا میں کس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے لیکن اب ایک بیٹا نہیں ہے اب تینوں بیٹے ہیں اور یہ تینوں کی جو محبت ہے ممتہ سے وہ ہم نے یونائٹیڈ اسلام با یونائٹیڈ پی ایس ایل کے فائنل میں دیکھی اس طرح صداف صان کی والدہ ان کو گلے ملی اب آتے ہیں اس تصویر کے اوپر جس تصویر کو لے کر سوشل میڈیا سارفین نے طفانے بتمیزی بھرپا کیا ہوا ہے چادر چار دیواری کا تقدس صرف گھروں میں داخل ہو کر ہی پامال نہیں ہوتا بلکہ آپ کسی کی تصویر کا مذاق بنا کر بھی اس کا تقدس پامال کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا سارفین کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اشاد آپ کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت تمام فرکٹرز کی ماں بنی ہوئی ہے وہ گراؤنڈ میں آتی ہیں سب کو گلے ملتی ہیں ٹھیک ہے ماں سب کی ساجی ہوتی ہیں لیکن شریعت کی آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے آپ نے ایک غیر مسلم کو گلے مل کر آپ نے جناب بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا ہے ان کو چاہیے کہ شریعت کی حدود کی اندر رہیں ہر چیز کا ایک پسے مندر ہوتا ہے پہلے اس تناظر میں دیکھیں کہ آخر ان کی گلے ملنے کی وجہ کیا ہے جس وقت آپ کسی بھی ایک ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں تو آپ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں مسلم کون ہے یا غیر مسلم کون ہے دوست کون ہے یا دشمن کون ہے آپ سب کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو ایک جیسا جواب ملتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک لائم میں آپ کے تمام لوگ کھڑے ہیں نسیم بریدرز کھڑے ہیں آپ کا بیٹا کھڑا ہے اور آپ سب کو گلے مل رہی ہیں تو جو اور ساتھ دو سا باپ تھے تو پھر وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کے ساتھ کوئی انتیازی سلوک نہ کر رہے ہوں تو اسی تناظر میں ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو بھی گلے سے لگا لیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی رنجش لرزش نہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا یا غیر امتیازی سلوک کیا گیا جنہوں نے اس تصویر کو نہیں دیکھا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اور اس ویڈیو میں اس تمام تر چیزوں کو فیکس کو سننے کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اللہ علیہ وسلم